اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں اسلامباد کا موسم تو بھئیہ بہت زبرداست ہے ٹھیک اب بادل آئے ہوئے ہیں اور بہت پیارا موسم ہے اور بہت لش قسم کا موسم ہوا ہے بھائی آفت ہیں آپ کی شہروں میں کیسا موسم ہے آج بسیکلی بات کرنی ہے شارٹ سیلنگ کی میں نے شارٹ سیلنگ پہ فرمائش تھی کہ اس کا ہمیں بتائیں وہ ہوتی کیا ہے تو تھوڑا سا ہم بات کریں گے شارٹ سیلنگ کی شارٹ سیلنگ ہوتی کیا ہے کیسے ہوتی ہے اگزیمپل کے ساتھ میں کوئی سمجھاؤں گا کن کنڈیشنز میں وہ کی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پھر تھوڑا سا اسلامی پوائنٹ آگیو دیکھ لیتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے میں زیادہ بات نہیں کرتا اس معاملے میں لیکن تھوڑا سا آپ کو ٹاش دے دوں گا آگے ہر ایک ہی اپنی مرضی ہوتی ہے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے چلتا ہے لیکن اس سے پہلے میں شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں فلان شیر کا مجھے بتا دیں فلان شیر کا بتا دیں فلان کا شیر کا بتا دیں تو دیکھیں یہ جو کورس ٹیکنیکل انیلسز کا بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ بھئی آپ خود سیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کو اگر آپ نے اپنی پندرہ ٹپس آپ کو کسی نے دیں ہیں نا اس میں سے شاید ایک جو یہاں دو ہوں گی جو جس سے آپ کو پرافٹ ہوا ہوگا ٹھیک ہے جس نے آپ کو فری آف کاؤس ٹپس دیں ہیں جو آپ فیس بک پر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دو تین ہی ہوں گی جس سے آپ کو پرافٹ ہوا ہوگا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ٹھیک ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ اکثر لوگ آپ کو وہی ٹپ پتا جاتے ہیں جو انہیں خود شیر خریدہ ہوتا ہے پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب شیر خریدہ ہے جب آپ کو اس نے ٹپ کا پتایا اس وقت حالات اور تھے وقت کے ساتھ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں ٹارگٹ پرائز تبدیل ہو جاتی ہے آپ کو سم ٹائمز اپنا ٹارگٹ نیچے لانا پڑتا ہے سم ٹائمز کچھ سیچویشن چینج ہوتی ہے کچھ نیوز آ جاتی ہے اب اس نے تو آپ کو پتا دیا خرید لیں اور منافع ہو جائے گا لیکن آہ بات کی صورتحال کا تو آپ کو نہیں پتا تھا چونکہ آپ آہ ہلکی سی محنت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ مجھے میں اپنے پیسے لگانے لگا ہوں تو مجھے کچھ پتا ہو کونسا شیر میں خرید رہا ہوں تو جو سیچویشن چینج ہویا اس کے بارے میں تو آپ کو بالکل نہیں پتا ہوگا لیکن سیچویشن تبدیل ہونے کے ساتھ آپ کو جو چینجز کرنی ہے اپنی وہ آپ چونکہ نہیں کر پاتے تو آپ پھال جاتے ہیں یہ وجہ بھی ایک ہوتی ہے پھر جو جس سے آپ پوچھتے ہیں ان کو خود نہیں پتا وہ بس ہمیں ٹکے میں بتا رہتے ہیں تو آہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ فیس بک پہ ٹپس لیتے ہیں وہ اس سے تو ذاری بات ہے اگر پروفٹ ہوتا ہوتا تھا تو پھر سارے اسی سے یشیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے تو کام نہیں چلتا آہ اگر آپ واقعی کرنا جاتے ہیں یار یہ کورس کس لی ہے آپ نیٹ پہ جائیں کسی ویب سائٹ پہ بھی میں چیک کر رہا تھا یو ڈیمی ڈاٹ کام ای تھنگ جو ایک مشہور ویب سائٹ ہے جہاں اس لیے کورس پوری دنیا میں ہوتے ہیں وہاں پتہ نہیں دو سو ڈالر کے کورس چال رہا تھا ٹیکنیکل ڈالر کا کورس خریدیں ٹیک ہے لوگوں نے اتنے خریدے ہوئے کورس تو آپ کو میں فری میں گیان بڑھ رہا ہے اس کے اس پہ بھی شاید شاید تین چار لوگوں گے جنہوں نے صحیح مینوں میں جو ہے وہ سکھا ہوگا تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو فری میں چیز ہوتی ہے اس کی شاید وہ وقت نہیں ہوتی مجھے یاد پڑ رہا ہے بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن چلیں وہ رہی ہج کر لیتے ہیں مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ ٹاٹا والوں نے گاڑی نکالی تھی پتہ نہیں کوئی لاکھ رپے کی اتنے کی لاکھ سوہ لاکھ رپے کی انہیں گاڑی نکالی تھی ورلڈ چیپسٹ کار تو وہ چلی اس لیے نہیں کہ وہ جو چیپ کا لفظ ساتھ لگ گیا نا اس کے تو چیپ کے ذہن میں آتی بندے کے آتا ہے کہ یہ جو ہنس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی ایک ہمارے سائکالوجی ہے کہ اگر ہم کہنا یہ چیز سستی ہے تو سستی کے ساتھ ہم ان ریلائیبلٹی اٹیج کر دیتے ہیں کہ زیادہ عرصے چلے گی نہیں چائنا کی چیز ہے چائنا کہ تو اس کا مطلب ہے یہ ریلائیبل نہیں تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی فری میں چیز مل رہی ہے شاید فری میں کورس آپ کو مل رہا تو آپ کے نزدیک وہ اس کی اہمیت نہیں ہے تو اسی طرح کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو فری میں ٹپ پتا دینا تو وہ اس کو اہمیت دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ فری میں ہوتی ہے اس کے اگر آپ کہیں کہ یار میں آپ کو ٹپ پتانے کو تیار ہوں لیکن میں اس کے آپ سے پیسے لوں گا تو اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں کیونکہ فری کی چیز کو شاید اہمیت نہیں دی جاتی یہ بھی ایک وجہ ہے اور آخری بات یہ کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ٹپ پتائیں ہمیں ٹپ پتائیں تو بھائی اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ آہ آہ میں نے ایک بک پڑھی تھی ریچ ڈیٹ پور ڈیٹ بہت زبردست بک ہے پڑھنی چاہیے آرے کو چھوٹی سی بک ہے نیچ سے ڈاؤنلوڈ کریں بہت اچھی بک ہے تو اس میں اس نے ایک بات کی تھی اس نے کہا تھا ایک زمانہ تھا جب جس بندے کا بات زمین ہوتی تھی نا وہ امیر ہوتا تھا ٹھیک ہے اور پھر ایک وقت آیا کہ لینڈ والا سسٹم ختم ہو گیا پھر جس انڈسٹلائزیشن ہوئی جس کے پاس انڈسٹری تھی نا وہ چار دیواری کے انڈسٹری تھی نا وہ امیر بندہ ہوا اب وہ وقت تبدیل ہو گیا اب جس کے پاس انفرمیشن ہے نا وہ ہے امیر آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے بڑے بلینئرز ہیں وہ بلینئرز کس وجہ سے ہیں وہ فیس بک کا بانی ہو جائے وہ وارن بفت ہو جائے وہ کیور ہو جائے وہ نالج کی وجہ سے ہے اس نالج کی وجہ سے وہ انہوں نے پیسے کمائے ہیں جس کہتے ہیں نالج جو ہے وہ اگر آپ کو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اگر ٹپ بتائیں وہ آپ کو مفت میں کیوں پتائے اس نے اتنی محنت کی ہے وہ آپ کو فری آف کاسٹ کیوں پتائے اگر آپ اگر آپ اگر واقعی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ سیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کو نیٹ پہ بے تحاشا بکس مل جائیں گی میں میں یہ نہیں کہا بے تحاشا بکس ہے یار آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں پڑھ لیں کو مسئلہ ہی نہیں ہے تو اگر آپ کسی سے ٹپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کو مفت میں کیوں دے گئے جیسی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور کہیں کہ بھائیہ ہمیں جو ہے آپ میری سرجری کار دے فری آف کاسٹ کیا ایک دو چاہ چھوڑیاں پکڑ گیا ہے تو کئی مارنے نا اور کیا کرتے ہو تم لوگ ٹھیک ہے تو اس کی پیسر کا نالیج ہوتا ہے کہ کس جگہ ہم نے کٹ لگانا ہے اور کیا کرنا ہے تو نالیج جو ہے نا وہ اس کی قیمت ہوتی ہے نا اگر آپ کسی سے ٹپ مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو فری میں کیوں دے گا اور جو فری میں دیتے ہیں اس کو آپ اہمیت نہیں دیتے تو اس لیے میں بھائیہ ٹپس کو نہیں دیتا یہ بات کلیر کر لیں ٹھیک ہے مجھ سے کانیلی ٹپس نہ مانگا کریں ٹھیک ہے میں فری میں ٹپس کسی کو نہیں دیتا ٹھیک ہے اور آپ آپ اگر واقعی انٹرسٹیڈ ہیں تو یہ آپ سیکھ لیں آپ کا فائدہ ہو جائے گا جتنے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں نا ان ویڈیوز کے بعد کسی کو لاؤس نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پراپرلی اپنے آپ کو ڈسٹیپلن کر لے نا کہ میں نے اس حصول کے مطابی چل دیا لاؤس اسے نہیں ہوگا یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں لاؤس نہیں ہوگا لیکن انفرسنیٹلی ہوتے وہ دو چار لوگ ہوں گے جن جو اس پر عمل کریں گے آہ زیادہ تر تو انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں ٹپس میں تو اب بات شروع کرتے ہیں آہ اس کی شارٹ سیلنگ کی جو ہمارا اصل ٹاپک ہے آہ شارٹ سیلنگ بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے شارٹ سیلنگ کیا ہوتی ہے شارٹ سیلنگ کو ہم ایک اگزیمپل سے سمجھیں گے لیکن پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں شارٹ سیلنگ ہے کہ شارٹ سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ بروکر سے ادھار پہ شیر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ادھار پہ اتنے شیر دے دو میں آپ کو اتنے اتنے عرصے بعد واپس کر دوں گا میں دوسرے دن واپس کر دوں گا میں چار دن بعد واپس کر دوں گا میں آج شام کو واپس کر دوں گا جو بھی حساب کتاب ہے آپ ادھار پہ شیر لے لیتے ہیں اور آپ کا ایگریمنٹ کی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ شیر واپس کر دیں آپ نے جو ادھار میں شیر لیے ہیں نا جتنے شیر لیے ہیں آپ نے اتنے شیر واپس کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کو جو ادھار پر شیر ملے نا آپ اس کو ان شیرز کو تھوڑا سا اوپر بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے آہ جتنے پہ آپ کو ادھار مثال کے طور پر جب آپ کو ادھار پر ملے اس وقت دا سر پی ریٹ چال رہا تھا یا فارغمال پندھنار پی ریڈ چال رہا تھا آپ اسے تھوڑا سا اوپر بیچ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیش آ گیا اب آپ نے واپس کرنے ہیں تو آپ پہ کرتے ہیں کہ آپ جب تھوڑا سا نیچے گرتے ہیں نا تو آپ پرچیز کر لیتے ہیں اور واپس کر لیتے ہیں بروکر کو تو وہ جو ڈیفرنس تھانا کہ جتنے پہ آپ نے بیچے اور جتنے پہ آپ نے پرچیز کر کے واپس کیے وہ آپ کا پرافٹ ہوگا آبیسلی اس میں سے کمیشن اور جو انٹریسٹ ہوئے رہا ہے وہ آہ مائنس ہو جائے گا اس کو ایک اگزیمپل سے لے لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک اگزیمپل بھی آ رہی ہوگی سمجھنے کے لیے آہ فار اگزیمپل اجون کریں کہ پانچ لاکھ شیرز آپ نے بروکر کو کارکہ مجھے دے دیں اس نے آپ کو دے دی ہے ادار پہ آہ اس وقت دس روپے ریڈ تھا ٹھیک ہے اب یعنی کہ پانچ لاکھ شیر دس روپے کا ریڈ تھا تو پانچ ملین ورت کے شیر آپ کو مل گئے اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دیکھا کہ اس تھوڑی دیر بعد گھنٹے دو بار آپ نے دیکھا وہ دس اشاریہ ایک کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹین پائنٹ ون کا ہو گیا آپ نے بیٹ دیا ٹھیک ہے جب آپ نے پانچ لاکھ شیر دس اشاریہ ایک کے بیچے تو آپ کے اکانڈ میں کتنے پیسے آگئے آپ کے اکانڈ میں پیسے آگئے جنابے والی پچاس لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے پچاس لاکھ پچاس ہزار آپ کے اکانڈ میں آگئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے شیر واپس کرنے ہیں آزار میں لیے ہیں میں نا آپ نے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دو تین گھنٹے انتظار کیا آپ نے دیکھا کہ شیر تھوڑا سا نیچے گی رہا ہے نائن پائنٹ نائن پہ آگیا ہے آپ نے پرچیز کر لیے پانچ لاک شیر ٹھیک ہے نائن پائنٹ نائن پہ آپ نے پانچ لاکھ شیئر پٹیس کیے تو آپ کے اکاؤنڈ میں پڑے تھے پچاس لاکھ پچاس ہزار پہ ٹھیک ہے اور جب آپ نے واپس کرنے تھے تو آپ نے جو شیئر خریدے وہ نائن پائنٹ نائن کے خریدے تھوڑا کن کے نیچے گر گیا تھا تو کتنے کے خریدے گئے وہ خریدے گئے انچاس لاکھ پچاس ہزار پہ کے وہ شیئر ان کی ویلیو بنی نائن پائنٹ نائن پہ تو پچاس لاکھ پچاس ہزار آپ کے اکاؤنڈ میں آئے جب آپ نے سیل کیے اور جب آپ نے پرچیز بیک کیے واپس کرنے کے لیے تو اس کا قیمت نیچے چونکہ نیچے آپ پرچیز کر کے واپس کرتے ہیں تو وہ نائن پائنٹ نائن پہ آیا تھا آپ نے وہ خرید لیے اور اس کی قیمت بنی فورٹی نائن لیک فٹی تھاؤزن ڈوپیس تو جو ڈیفرنس تھا اس کا وہ آپ کا پرافٹ ہو گیا جو کہ ایک لاکھ رپیہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے کمیشن مائنس ہوگا انٹرس مائنس ہوگا باقی آپ کا کیورٹ چارج جو بھی ہیں وہ آپ کا پرافٹ ہو جائے آپ کو بیٹھے بٹھائے منافع ہو گیا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کو سمجھیں آہ شارٹ سیلنگ میں اور نارمل جو ہم بائنگ سیلنگ کرتے ہیں اس میں فرق کیا ہے فرق کیا ہے کہ نارملی ہم جب شیر خریدتے ہیں پہلے ہم خریدتے ہیں شیر کو بائے کرتے ہیں پھر ڈیفنیٹلی اس کو سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اس میں پہلے آپ کرتے ہیں پہلے آپ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے شیر بارو کیے آپ نے ان کو سیل کیا تھوڑا سا اوپر پھر اس کے بعد بائے کرتے ہیں واپس کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس میں الٹا ساب ہے نارملی ہم پہلے بائے کرتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں ادھر ہم پہلے سیل کر رہے ہوتے ہیں پھر بائے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا ڈیفرنس ہے دوسرا ڈیفرنس کیا ہے کہ ہم جب شیر خریدتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نیچے خرید کے اوپر سیل کرتے ہیں اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یار ہمیں منافع ہو مطلب پرائیس جو ہے وہ اوپر جائے ہم سارے امید کر رہے ہوتے ہیں پرائیس اوپر جائے تاکہ ہم اوپر سیل کر سکے ہمیں منافع ہو ٹھیک ہے لیکن شارٹ سیلنگ میں کیا ہوتا ہے شارٹ سیلنگ میں جو شارٹ سیلر ہوتا ہے جو بندہ شارٹ سیلنگ کر رہا ہے وہ امید لگاتا ہے کہ شیئر نیچے گرے اگر شیئر نیچے گرے گا تو اسے منافع ہوگا کیونکہ اگر شیئر اوپر چلا گیا اس نے دس روپے پہ باروک کیا تھا وہ دس اشاریہ ایک پہ اس نے سیل کیا اب اسے امید تھی کہ وہ نیچے گرے گا تو میں اس کو بھرچیز کارلوں گا لیکن نیچے گرنے کے وجہ آئے وہ دس اشاریہ پانچ پہ ہوگیا تو آپ نے تو شیئر واپس کرنے ہیں تو آپ کو تو پھر اپنی جیب سے پیسے دے کر ان شیئر کو واپس کرنا ہوگا تو یہ ہے بات شارٹ سیلنگ کی اب اس میں یہ بھی ہے کہ شارٹ سیلنگ جاری بات ہے جب آپ کرتے ہیں تو آپ زیادہ امومنٹ میں شیئر کو خریدتے ہیں جس نے پانچ لاکھ ہو گیا تو شارٹ سیلنگ ان شیئر میں ہوگی جن میں والیٹیلٹی زیادہ ہے جن میں والیوم زیادہ ہے جن شیئر میں ایک لاکھ رفیہ اس میں شارٹ سیلنگ تو نہیں ہوگی اور یاد رکھیں شارٹ سیلر جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ڈاؤنٹرنٹ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شارٹ سیلنگ میں پرافیٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ شیئر میں نیچے گرنا ہو تو اس صورت میں آپ کو منافع ہوتا ہے کیونکہ آپ اوپر بیش جاتے ہیں اور پھر نیچے خرید کے واپس کر دیتے ہیں تو ڈیفرنس آپ کا پرافیٹ ہوتا ہے تو شارٹ سیلر ایکٹیویٹ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب نظر آئے کہ آپ مارکیٹ نے نیچے گرنا ہے تو وہ پھر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اوپر خرید کے نیچے سیل کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ مارکیٹ زیادہ نیچے اس وقت سے بھی گرتی ہے کہ شارٹ سیلر بہت زیادہ مومن میں شارٹ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے شارٹ سیلنگ کا کنسپٹ امیدہ آپ کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی سمجھ لگی ہوگی اچھا اس میں آپ آتے ہیں تھوڑا سا اسلامی کنسپٹ میں نے جو تھوڑا سا پڑا ہے میں چونکہ شارٹ سیلنگ کرتا نہیں ہوں لیکن جو میں نے تھوڑا پڑا ہے تو یہ کہ بھئی اس میں انٹرسٹ ہے تو اس لئے دیفنیٹلی سودھ ہے تو وہ نہیں ٹھیک دوسرا آپ بارو کرتے ہیں شیئر تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب بارو جب آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کی شیئر تو نہیں آپ انہیں کیسے سیل کر سکتے ہیں تو یہ دو تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ شارٹ سیلنگ کو صحیح نہیں سمجھتے باقی ہر ایک کے اپنا اپنا حساب ہے آپ کو ٹھیک لگتا آپ کریں مجھے کریں یہ تو تھا شارٹ سیلنگ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی کوئی کوئیسٹن ہو آپ نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا جواب دینے کی میں کبھی بھی اپنے آپ کو گروہ نہیں کرتا میں سٹوڈنٹ ہوں میں سیکھ رہا ہوں آپ بھی سیکھیں ہم سارے جو ہیں ساری زندگی سیکھتے ہیں تو گروہ شروع کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گئے بھئیہ کوئی کوششن ہے کوئی مسئلہ ہے آپ نیچے کمنٹ کریں یوٹیوب میں جو ویڈیو ہے اس پر میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اور ویڈیو اچھے لگے بھئیہ لائک کر دو سبسکرائب تو مجھے امید آپ نے کر لی لیا ہوگا اور فیس بک پر لازمی شیئر کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں ہی طرف سے خدا حافظ فیمان اللہ